الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسوله محمد واله و اصحابه اجمعین اما بات انتہائی قابل احترام ڈاکٹر ظہور احمد ایوان صاحب جناب زیاددین صاحب مہمانان مکرم اور میرے قابل صد احترام بزرگو بائیو میرے ماں اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اس حضور مشان بین الاقوامی کانفرنس کے نقاط پر انتظمین کو مبارک بات دینا ضروری سمجھتا ہوں اور آج پشاور سے اسلام آباد سے اسی کانفرنس کے اہمیت کے لحاظ سے میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سرحد نہیں ملک نہیں بلکہ دنیا برکے بڑے بڑے سکالروں سے دانشوروں سے اور ماہر لسانیات سے ملاقات ہو گئی اگر وقت کی کمی نہ ہوتا تو ہم جنابِ ڈاکٹر ایوان صاحب جو لندن سے تشریف لائے تھے ان کا پورا مقالہ جس میں بہت زیادہ معلومات تھی ہم ضرور سنتے اور اب بھی میری خواہش ہے کہ اس کو ہم اردو زبان میں منتقل کر کے پاکستان بر کے خارین کو پہنچا دے تاکہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے کہ انسان کو متاثر کرتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ اس آزمی شان کانفرنس میں آپ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے تو کل پر سو اور گزشتہ تین چار دنوں سے مجھے اس کانفرنس کے حوالے سے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ازمی ہنکو سوپی شاعر سائے احمد علی پشاوری کی اس تصویر نے مجھے متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ پشاور کے رونق میں اضافہ ہوا ہے اور اللہ کرے کہ اگلے جب وہ بین الاقوامی کانفرنس ہو تو ہمارے ظہور احمد ایوان صاحب بھی سی داڑی رکھے اسی طرح پڑکا باندھے اور اسی طرح اب بھی خوبصورت ہیں لیکن ایندہ وہ احمد علی پشاوری کی طرح خوبصورت لگیں گے قابل احترام بزرگو ملک میں بولی جانے والے سب زبانیں قومی وحدت کی مظہر ہیں ہنکو ہو سندھی ہو سرائیکی ہو پشتو ہو گجری ہو جو بھی زبان ہیں انسانیت کی زبان ہیں اور کوئی زبان اپنی ذات میں نہ مسلمان ہے نہ کابر ساری زبانیں مسلمانوں کی ہیں ہر زبان اسلامی ہیں اور یہ تصور غلط ہے کہ یہ زبان کابروں کی ہے یہ زبان مسلمانوں کی ہے میری ڈاکٹر صاحب ایسا بلکل اتفاق ہے کہ زبان رب زلجلال کی ایک تخلیق ہے اور رب کائنات کا ایک شہکار ہے اور رب کریم نے رنگ آرنگ زبانیں دے کر کائنات کی اس حسن میں اضافہ پرمایا ہے جس طرح اس نے سبز سرخ نیلے اور پیلے پول پیدا کر کے کائنات کی حسن میں اضافہ پرمایا ہے اسی طرح مختلف زبانوں سے انسان کو نواز کر رب زلجلال نے کائنات کی اس حسن میں اضافہ پرمایا ہے اور اسی طرح شاید انسانیت کی خوشی کے خاطر انسانوں کی بلائی کے لیے رب کریم نے جانونوں کو بھی مختلف زبانی دی ہے کبوتر کی آواز بلبل کی آواز کووی کی آواز اور بیشمار آوازیں اس طرح جو اور جانور ہیں گائی کی آواز بیڑ کی آواز بکری کی آواز بینس کی آواز شیر کی آواز لومڑی کی آواز اللہ تو کن فیو کن بادشاہ ہے اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک زبان دیتا اور تمام جانوروں کو ایک ہی طرح کی آواز سے نوازتا لیکن خالق کی کائنات نے اس میں اضافہ پرمایا ہے اور جو کہتے ہیں کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینتی چمن تو اسی طرح اس سے بھی اس زینتی چمن میں اضافہ ہوا ہے اور جو لوگ ایک زبان کی ذریعے دوسرے زبان سے نپرت پیدا کرنی کی کوشش کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے محبت نہیں انسانیت سے دشمنی کا کہل کہلتا ہے میرے محترم بزرگو صبح سرحد میں ہن کو ایک بہت اہم زبان ہے جو پشاور میں نوشیرہ میں کوہات میں اور اس طرف جاتے ہوئے اس طرف جاتے ہوئے اور اس پوری علاقے میں بولی جانی والی لیکن ایک زمانے میں میرا خیال تھا کہ پاکستان کی زبانوں میں ساری میٹھی زبانیں ہیں لیکن آپ نے سرائی کی زبان کو سنا ہوگا اور سرائی کی زبان جو بھی بولتا ہے تو اس کے ساتھ آواز کا جو انداز اختیار کرتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کا ردم اور پھر اس میں ہر لپس کے ادا کرنے کے ساتھ گردن کو جس طرح جکایا جاتا ہے اور موڑا جاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک حسن اور انداز ہنکو زبان میں بھی موجود ہے لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں اس زبان کی ترویج کیلئے زیادہ کام نہیں کیا گیا بلکہ اس پر توجہ ہی نہ دے گئی اور اس کی وجہ سے خودو یہاں کے لوگ بھی اس سے آہستہ آہستہ ناشنا ہوتے جا رہے ہیں اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنکو بورڈ نے جو قلیل عرصے میں جو کام کیا ہے میرے ساتھ چونکہ زیادہ دین صاحب ہنکو بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہے میرے خیال میں دو تین سالوں سے میرا سیکرٹری تھا اور پیسو کی حیثیت سے میرے ساتھ کام کرتے رہے اس کے علاوہ بھی چونکہ وہ بچپن سکول کے زمانے سے پھر کالج کے زمانے سے پینوستی کے زمانے سے نظریاتی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ اور اسلامی تحریک سے وابستہ رہا ہے تو ان کی ذریعے بہت سارے الفاظ میں نے بھی سیکھ لیے ہیں لیکن خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ کوئی ایوان صاحب میرے پکڑائی نہ کر لے کہ صبح سرد میں رہتا ہوں اور اس طرح غلط ہنکو بولتے ہیں تو اس لئے میں احتیاط کرتا ہوں برحال مجھے خوشی ہے کہ اب تک قلیل عرصے میں چودہ کتاب اس میں شائع ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ اہم کام کہ قرآن عزیمشان کا ہنکو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ ایک نئی کعوش ہے اور تمام لوگوں کیلئے نمونہ ہے اور اس طرح قرآن عزیمشان کا ترجمہ کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف زبان کو جانتے ہیں نہ صرف عدب کو جانتے ہیں بلکہ وہ قرآن عزیمشان سے محبت بھی رکھتے ہیں میرے دوستو ایک پرانا مطالبہ جو میں نے بینر پر دیکھ لیا وہ سڑا مطالبہ ہنکو ڈپارٹمنٹ دا قیام تو میں بحیثیت ایک زمدار کے پوری کوشش کروں گا کہ پشاہ اور انوستی میں اس خواب کو بھی ایک عملی تعبیر ہم دے دے اور اگر جرمنی کے انوستی میں پشت و زبان پہ کام ہو رہا ہے اگر لندن کے برمین انوستی میں عربی زبان پہ کام ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زمین پر اپنی زبان کیلئے تو ضرور کام ہو جی میں ڈاکٹر ایوان صاحب کی اس آخری بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ زبان کی ذریعے محبت قرام کرنی چاہیے اور انسان جو ہیں اس کا ایک مطلب ہے انس انس کا مطلب ہی محبت ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے غالب چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ انسان سے محبت ہے جانا انس محبت کی حتیٰ کہ حکم دیا ہے کہ جنگ کے دوران جب انسان کی انتقام کی جذبات بلکل میراج اس نے پرمایا ہے کہ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اس نے پرمایا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے اس نے پرمایا ہے کہ بھوڑوں کو نہیں چیڑنا ہے یہاں تک پرمایا ہے کہ درختوں کو بھی نہیں کاتنا ہے اور پودوں کو بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام محبت کی زبان ہے اور محبت کا درس دیتے ہیں اور نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اسی محبت کا سرچشمہ ہے پس میرے محترم بزرگو میرے دوستو جدید دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت کی زبان کو عام کرنا ہے اور محبت کی رویہ کافی ہیں اور اس بنیاد پر میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے جب انسان کبھی کسی جہاز میں کبھی سٹرین میں سپر کرتا ہے دو اور تین دن اکٹے سپر کرتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسری سے بات نہیں کرتے ہیں اور خاموش خاموش رہتے ہیں لیکن کے بعد ایک دوسرے سے پنجرے میں ملتے ہیں گفتگو کرتے ہیں چونچ ایک دوسرے سے ملاتے ہیں لیکن میرے ایک اور تجربہ ہے کہ ٹرین میں چونکہ زیادہ تر غلیب لوگ سپر کرتے ہیں بس یہ جلدی ایک دوسرے سے گل ملتے ہیں چائے پیش کرتے ہیں بسکٹ پیش کرتے ہیں کیلے پیش کرتے ہیں ایک دوسری کی جگہ معلوم کرتے ہیں مزدوری وجہ سپر لیکن میں نے جہاز میں سپر کیا ہے دو اور تین دن آپ کسی اجنبی کے ساتھ سپر کریں گے لیکن ایک دوسرے سے پوچھتی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا جانے اور میں نے کہا جانے آپ لوگ کوئی تجربہ ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جتنی مادیت میں اور سرمایے میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کی درمیان محبت میں کمی آتی ہے زہور صاحب ٹھیک کہتا ہوں یا غلط آپ نے بہت سارے میں نے ڈاکٹر زہور صاحب کا ایک کتاب پڑھا تھا جو امریکہ میں سفر کے دوران اس نے لکھا تھا اس دن میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا اور وہ بھی کسی اور سٹورن کے ساتھ تھا میرے ساتھ نہیں تھا لیکن کراچی سے لے کر پشار تک جن میں پہنچ میں نے ختم کیا اور اس نے اپنی وہ بات لکھی اپنے بارے میں کہ کوئی دشمن کے بارے میں لکھنا گوارہ نہیں کرتا ہے بہرحال یہ کی عظمت ہے یہ ان کی سچائی اور انسان کی عیسیت سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس پر میں بارک بات پیش کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں کچھ اور ہوتے باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی باطن کو چھپائیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک انسان کا ثبوت دیتے ہوئے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی زندگی کو ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے بہرحال یہ مبارک بات کے لائق ہے میرے دوستو نماز کے لئے آذان آپ لوگوں نے سنا ہیں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں تفصیلی بات کریں گے اب آخری بات میں آتا ہوں کہ اس ہنکو عالمی کانفرنس جو کچھ ہو رہی ہے اس پر خرچ آیا ہے اور میرے معلومات کی مطابق تو ہماری جماعت نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے بارحل میں ایک وزیر کی حصیت سے اس کانفرنس کے لیے دو لاکھ اور پچاس ہزار روپے کا وہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ کام لیے وآخر دوانا الحمد اللہ رب العالمين سب